ویلنٹائن دے قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلنٹائن دے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مطین اس مسئلے کے بارے میں کہ ویلنٹائن دے جو اب رائج ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں کو اسے منانا کیسا ہے اس دن نامحرم لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کے تحائف سرخ پھول ویلنٹائن کارڈ وغیرہ کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں محبت کے اقرار اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے وعدے کرتے اور قسمیں کھاتے ہیں تو کیا ایک مسلمان کو اس طرح کے تہوار منانا زیب دیتا ہے کیا اسلام اسے ایسے تہواروں کو منانے کی اجازت دیتا ہے اگر نہیں تو مسلمانوں کو معاشرے میں رائج ایسے تہواروں میں کیا انداد اختیار کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان چونکہ فطرتا جلد باز اور جدد پسند ہوتا ہے اگر اپنی عقل سے احکام شریعت کو سمجھ کر اس کے دائرے میں زندگی بسر نہ کرے تو یہ دو عادتیں اسے قدم قدم پر برائی میں مبتلا کرتی رہتی ہیں اور اسے اپنے کیے کا احساس بھی نہیں ہوتا برائی کے بھور میں ایسا فسا رہتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے بے حد دشوار ہو جاتا ہے پھر ایک فطری عادت چونکہ مل جل کر زندگی بسر کرنے کی بھی اس میں موجود ہے اس لیے دوسروں کے ساتھ رہنا بھی اس کے لیے ضروری ہے اور دنیا میں چونکہ مسلمانوں کے علاوہ کافر بھی بستے ہیں اور بڑی تعداد میں بستے ہیں اور مسلمانوں میں بھی نیک بھی اور نافرمان بھی دونوں طرح کے ہوتے ہیں اس لیے معاشرتی زندگی میں اس کو بگاڑ کے اسباب زیادہ اور صدھار کے کم دستیاب ہوتے ہیں اور موجودہ گلوبائزیشن کے اس دور میں جب میڈیا کی بڑی کمپنیوں کے مقاصد میں برائیاں بد کرداریاں بد اخلاقیاں عام کرنا شامل ہے اور نفسانی لذات و شہوات کو دکھا دکھا کر لوگوں کا سکون برباد کرنا اور ان کی طبیعتوں میں ہی جان برپا کیے رکھنا ان کے اہداف میں سے ایک بڑا حدف ہے اور اس پر بھرپور و منظم طریقے سے برائی کی نشر و اشاعت کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے جس سے کافروں کے طور طریقہ اور نافرمانوں کے نت نئی نافرمانیاں منٹوں سیکنڈوں میں ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں اس لیے معاشرے میں تباہ کن اثرات زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں اور یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں پھر خرابیوں اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہونے والے زیادہ تر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مالی لحاظ سے آسودہ حال تعیش پسند کر و فرد جاہو حشمت کے ساتھ رہنے والے ہوں جو عقل کے لحاظ سے کمزور اور غیر سمجھدار واقع ہوں عقل کے لحاظ سے کمزور لوگ اس لیے اخلاقی برائیوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں کہ اپنے بھلے برے سے کما حق ہو واقع نہیں ہوتے اس لیے ان سے عقل کے لحاظ سے فائق طبقہ جب زور و شور سے اپنا پیغام ان میں نشر کرتا ہے تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں چونکہ برائی کی دعوت دینے والے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے برائی عوام میں بہت جلد وسیع پیمانے پر پھیلتی ہے اور بچانے والے اگرچہ انتیاہی اقل مند دیندار ہوں چونکہ کم ہوتے ہیں اس لیے برائی سے بچنے والوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید سلیمان اشرف رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی کتاب ان نور میں ایک مقام پر لکھتے ہیں یہ واقعہ اور حقیقت ہے کہ عوام نہ اپنی رائے رکھتے ہیں نہ ان کی کوئی آواز ہے ملک میں تعلیم یافتہ گروہ جب کسی خیال کی ترویج یا ہماگیری چاہتا ہے تو اپنی تقریر و تحریر سے عوام میں اسی خیال کو پیدا کر دیتا ہے وہ اپنے خیال کے سور کو اس بلند آہنگی سے پھونکتا ہے کہ عوام کے خیال اسی کے خیال کا عکس اور عوام کی آواز اسی کی صدائے بادگشت ہوتی ہے جبکہ تعیش و جاہ پسند طبقہ حکمران ہو یا نہ ہو ان کی خرابیوں بد اخلاقیوں میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ دنیا طلبی اور نفسانی لذات و شہوات کی اسیری ہوتی ہے جو انہیں راہ حق سے دور کرتے کرتے بہت دور لے جاتی ہے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَضْنَا أَن نُحْلِقَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُطْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَتَدْمِيرًا ترجمہ کنزل ایمان اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں اور جب ہم کسی بستی کو حلا کرنا چاہتے ہیں اس کے خوشحالوں یعنی امیروں پر احکام بھیجتے ہیں پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بگاڑ و فساد اور نافرمانیوں میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ بے حد خوشحالی اور جاہو حشمت کے ساتھ حکمرانی بھی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے اور عام مشاہدہ سے بھی اس کا بخوبی پتا چلتا ہے اب ایک طرف تو فطری عادتوں کی یہ صورتحال ہے دوسری طرف مسلمان چونکہ عام انسان نہیں ہوتا بلکہ بنسبت کافروں کے حقیقی سچی انسانیت کا تاج اس کے سر پر ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دولت ایمان اسے نصیب ہوتی ہے اور مسلمان ہونے کے ناتے اس کا دین و ایمان اسے جدت پسندی کے ساتھ ضروری حد تک قدامت پسند جلد بازی کی فطری عادت کے باوجود تحمل پسند اور عقل سے کام لیتے ہوئے حدود شریعت میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے والا اور لوگوں سے مل جل کر رہنے کی ناگزیریت کے ساتھ برائیوں سے مجتنب رہنے اور متاثر نہ ہونے کا درس بھی دیتا ہے اسی لیے مذہبی پابندیوں کے ساتھ اس کا زندگی گزارنا ضروری ہے ضروری حد تک قدامت پسند اس طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قدیم ہے یعنی ہمیں شاہ سے ہے اور ہمیں شاہ رہے گا اور ہمارے نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے بھی چودہ سو سال سے زیادہ ہو چکے ان پر رب کا کلام بھی اسی محبوب زمانے میں نازر ہوا تھا اور آپ نے اپنی اسی ظاہری حیات طیبہ میں اس کی تفہیم و تشریح اپنی احادیث کی صورت میں امت کو عطا فرمائی تھی تو جب یہ سب کچھ بھی پرانا ہے تو مسلمان کا اس معنی میں قدامت پسند ہونا ضروری ہوا ورنہ وہ مسلمان کب رہے گا پھر قرآن و حدیث کی واضح نصوص اور ائمہ مشتہدین کے اجماع سے ثابت شدہ ضروری احکامات بغیر کسی حیل و حجت کے ماننا اور اس پر عمل پیرا رہنا یوں ہی ائمہ اربعہ میں سے جو کسی امام کا مقلد ہے اس کا اپنے امام کے قول کو حق تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا سچا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اور یہ سب باتیں آج کی نہیں سگیوں پہلے ثابت و مقرر ہو چکی ان میں سے کسی بات پر عمل میں کتاہی اور رد و انکار کرنے سے نوبت فسق و فجور سے لے کر کفر و گمراہی تک پہنچتی ہے اس لیے جدید دنیا میں رہنے والا مسلمان بھی اپنے ایمان اور دینی ضروری احکام کے لحاظ سے قدامت پسند ہوتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے یہ اس کی مذہبی زندگی کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے الغرس خدا زلجلال اور اس کے بھیجے ہوئے نبی بمثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا اس نے کلمہ پڑھا ہے ان کے فرامین میں اسے دینی محتاط زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور اس کی حدیں چونکہ بیان کر دی گئی ہیں اسے شترے بے مہار کی طرح منمانیوں کے لیے آزاد نہیں چھوڑا گیا لہذا مسلمان اور کافر کے درمیان یہی بنیادی فرق ہوتا ہے کہ مسلمان صاحب ایمان اور احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے کافر ان دونوں باتوں سے محروم اور مادر پدر آزاد رہتا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت سے کلمہ پڑھنے والے دین کے دائرے میں رہنا قبول کرنے کے باوجود ماحول کے بگاڑ اور کافروں کی آزادیوں سے متاثر ہو کر بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں تہواروں کے معاملے میں خوشی منانے اور اس کے اظہار کے طریقوں کو اختیار کرنے میں بھی ایسے ہی مسلمان غلطی کا شکار ہو کر شریعت کی حد پھلانگتے ہوئے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں بنیادی وجہ وہی فطری کمزوریوں کو اسلامی رخص سے نہ سمجھنا اور ان کمزوریوں سے بچنے کے لیے اسلامی اخلاق و آداب اقائد و آمال سے دوری اختیار کیے رہنا ہوتی ہے اس لیے جدت پسندی جلد بازی نہ سمجھی غیر ضروری میل جول اور بری صحبت کے اثرات سے وہ بچ نہیں پاتے یا اسی طرح خوش رہنا پسند کرتے ہیں اور بچنا نہیں چاہتے الگرز غیر مسلموں کو طرف سے جو بھی چیز آئے ان کی بنیادی مادی ترقیان دیکھ دیکھ کر ایسے مروب ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہر چیز اچھی دگنے لگتی ہے غیر مسلم ممالک کی سٹم دے کر چیزیں خریدتے ہیں انہی کے کلچر کے ہٹلوں میں کھانا کھانا تقریبات میں جانا پسند کرتے ہیں اپنے گھر اور پورا گھرانا اپنا مکمل لباس و کردار و گفتار تک سے وہ اپنے آپ کو اسی کلچر کا ایک فرد قرار دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کسی حد تک کامیاب ہو جائیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نئی چیز وہاں سے آتی ہے اگرچہ کیسی ہی ناپاک و ناجائز کیوں نہ ہو کلچر میں شامل ہونے کی وجہ سے اس سے دور ہو جانا ان کے لئے دشوار ہوتا ہے اور دور رہنے کا خیال بھی آئے تو فوراں یہ اندیشہ ان کے دل و دماغ کو اپنی گریفت میں لے لیتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹس کی لوگ پھر کیا گئیں گے کیا تمہیں کلچر کے فیشن کے نئے تہواروں کا نہیں پتا چلتا ساتھ ساتھ چلو ورنہ ہمارے ساتھ نہ چل سکو گے پیچھے رہ جاؤ گے اس طرح کی باتیں سن کر ان کا ناسمجھ دل اور زدی ہو جاتا ہے اور انہیں دین کے راستے سے نافرمانی کی راہ کی طرف کھینچتا ہوا لے جاتا ہے اسی بنا پر اسلام دشمن قوتیں کفر و شرک میں مبتلا قومیں مسلمانوں کی اکثریت کے مزاج و نفسیات کو بھاپ کر وقتن فوقتن تجربات کرتی رہتی ہیں کہ انہیں پتا چلتا رہے کتنے فیصد مذہبی لحاظ سے پابند رہتے ہیں اور پابند رہنا پسند کرتے ہیں اور کتنے فیصد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کا گلہ گھوڑ دیا اور ان کی ہر ایک بات پر لبے کہنے کے لیے بے قرار بیٹھے ہیں ذہنی اعتبار سے ان کے شکنجے میں مکمل طور پر جھکڑے ہوئے ہیں جب اپنے مطیو فرما بردار مسلمانوں کے ٹولے میں اضافہ دیکھتے ہیں تو انہی میں سے اسلام دشمنی کے لیے میر جعفر و میر صادق جیسے افراد کو چن چن کر افتراق و انتشار اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اور مسلمہ احکامات شریعہ کو بیجا تعویلوں کے ذریعے رد کرنے کا حدف دے کر کام میں لگا دیا جاتا ہے یہ کچھ واقعی صورت حال ارز کی ہے ابھی حال ہی میں کچھ ایسا تازہ تازہ نہیں ہوا بلکہ سلطنت اسلامیہ کے زوال سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے اس قسم کی سازشوں اور حماقتوں کا من حیث القوم مسلمان شکار رہے ہیں صدر شریعہ مفتی امجد علی آدمی علی رحمہ اپنی شہرہ آفاق کتاب باہر شریعت میں ایک مقام پر مسلمانوں کی اسی ابتر حالت کی نشان دہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں مسلمانوں کی جو ابتر حالت ہے اس کا کہاں تک رونا رویا جائے یہ حالت نہ ہوتی تو یہ دن کیوں دیکھنے پڑتے اور جب ان کی قوت منفعیلہ یعنی اثر قبول کرنے کی قوت اتنی قوی ہے اور قوت فعیلہ یعنی دوسروں پر اثر انداز ہونے کی قوت زائل ہو چکی ہے تو اب کیا امید ہو سکتی ہے کہ یہ مسلمان کبھی ترقی کا زینہ تیرک کریں گے غلام بن کر اب بھی ہیں اور جب بھی رہیں گے چند ضروری باتیں تمہیدن بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے جیسا بےہودہ گناہوں بھرا دن مادر پدر آزادی کے ساتھ رنگ رلیوں کے ساتھ منانا جو نوجوان لڑکے لڑکیوں میں مقبول ہوتا جا رہا ہے اس کے پسے پردہ بھی اسی قسم کے اسباب موجود ہیں جو اوپر ذکر کیے گئے یعنی فطری کمزوریاں جدت پسندی جلد بازی نفسانی و شیطانی لذات کی اسیری دین سے دوری نہ خود پابند رہنا نہ اپنی اولاد کی تربیت کر کے اسلامی اخلاق و آداب کا انہیں پابند بنانا نہ ملی قومی سطح پر مسلمانوں کے حکمرانوں کا معاشرے میں خلاف اسلام رسم و رواد تہواروں کے خلاف سخت اقدامات اٹھانا یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں اس بےہودہ دن کا منایا جانا بھی شروع ہو چکا ہے بلکہ حکمران طبقہ اس طرح کے خلاف اسلام نظریات اور کھل لم کھلا گناہوں کی روک تھام کے اقدامات کرنے کے بجائے اسے فروغ دینے اور اس قسم کی برائی پھیلانے والوں کو تحفظ اور کھل کر کام کرنے کا موقع دینے میں آگے آگے دکھائی دیتا ہے ان میں سے ہر سبب اس قسم کی برائی کا خنجر مسلمانوں کے سینے میں پیوس کرنے میں اپنا زور لگا رہا ہے ویلنٹین ڈے کا پس منذت اور اس دن کو منانے کا انداز عام دم برسر مطلب کے تحت اب سوال چکے ویلنٹین ڈے کے بارے میں ہے اس لئے خصوصا سب سے پہلے ویلنٹین ڈے کا تاریخی پس منذر اور اس دن ہونے والی خرافات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو کہ اس گناہوں سے بھرپور دن کی حقیقت کیا ہے چراچے کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹین تھا تیسری صدی عیسوی میں رومی بادشاہ قلعہ ڈیز ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا پادری اور جیلر کی لڑکی کے ماں بین عشق ہو گیا حتیٰ کہ لڑکی نے اس عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب نصرانیت قبول کر لیا اب لڑکی روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی بادشاہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو فاسی دینے کا حکم سادر کر دیا جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی فاسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنے آخری لمحات اپنے ماں شوقہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک کارڈ اس نے اپنی ماں شوقہ کے نام بھیجا جس پر یہ تحریر تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے بلاخر چودہ فروری کو اس پادری کو فاسی دے دی گئی اس کے بعد سے ہر چودہ فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے جبکہ اس تحوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی بے پردگی و بے حیائی کے ساتھ میل ملاب تحفے تحائف کے لیندین سے لے کر فہاشی و اوریانی کی ہر قسم کا مظہرہ کھلے آم یا چوری چھپے جس کا جتنا بس چلتا ہے آم دیکھا سنا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کی عدویات عام دنوں کے مقابلے میں ویلنٹائن ڈے میں کئی گناہ زیادہ بکتی ہیں اور خریدنے والوں میں اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہیں گفٹ شاپس اور پھولوں کی دکانوں پر رش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان اشیاء کو خریدنے والے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں مشرطی اقدار کے حامل ممالک میں کھلی چھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان جوڑوں کو محفوظ مقام کی تلاش ہوتی ہے اسی مقصد کے لیے اس دن ہوتلز کی بکنگ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے اور بکنگ کرانے والے رنگ رلیا منانے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں شراب کا بے تہاشا کاروبار ہوتا ہے ساحل سمندر پر بے پردگی اور بے حیائی کا ایک نیا سمندر دکھائی دیتا ہے مغربی ممالک میں جہاں غیر مسلم مادر پدر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فہاشی و اوریانی اور جنسی بے را روی کو ہر طرح کی قانونی چھوٹ حاصل ہے اس دن کی دھما چکڑی سے بعض اوقات وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف بعض اوقات کہیں کہیں سے دبی دبی صدا احتجاج بلند ہوتی رہتی ہے جیسا کہ انگلینڈ میں اس کی مخالفت میں احتجاج کیا گیا اور احتجاج کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس دن کی بدولت انگلینڈ کے ایک پرائمری اسکول میں دس سال کی انتالیس بچیاں حاملہ ہوئیں غور کیجئے یہ تو پرائمری اسکول کی دس سالہ بچیوں کے ساتھ صفاقیت کی خبر ہے وہاں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ناجائز تعلقات اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھیرنے اور اس قاتل حمل کے واقعات کی تعداد پھر کتنی ہوگی اس کا اندازہ بخوبی لگائے جا سکتا ہے انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دن کو کافروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ منانے والے بہت سے مسلمان بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے پاکیزہ احکامات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نام عامال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بےہودگیوں سے ناپاک و آلودہ کرتے ہیں بدنگاہی، بے پردگی، فہاشی، عریانی، اجنبی لڑکے لڑکیوں کا میل ملاب، حسی مزاق اس ناجائز تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے تاہید کا تبادلہ اور آگے زنا اور دوائی زنا تک کی نوبتیں یہ سب وہ باتیں ہیں جو اس روز عسیان زور و شور سے جاری رہتی ہیں اور ان سب شیطانی کاموں کے ناجائز و حرام ہونے میں کسی مسلمان کو ذرہ بھر بھی شبہ نہیں ہو سکتا قرآن کریم کی آیات بیکینات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح شادات سے ان امور کی حرمت و مضمت ثابت ہے مگر چونکہ اس قسم کے سوال سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دینی نکتہ نظر سے سمجھایا جائے اور اس دن کی خرافات کے ساتھ اس کو منانے کی شناعت و برائی سے انہیں آگاہ کر کے ان کی دلوں میں خوف خدا اور شرم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کی جائے تاکہ وہ ان ناپاکیوں سے تائب ہو کر اپنے افکار و کردار کی اصلاح میں مشکول ہو کر بروز قیامت سرخرو ہوں لہذا ترغیب و ترہیب کے لیے چند باتیں دین سے محبت کرنے والے اپنے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں خود بھی پڑھیں اور اس اہم فتوے کو جو مضمون کی شکل میں ہے عام کریں تاکہ عامت المسلمین کے دین و دنیا کا بھلا ہو اب ذرا اپنی پاکیزہ شریعت کے احکامات ملاحظہ کیجئے کس طرح بدنگاہی بے حیائی بے پردگی اور ہر قسم کی فہاشی اور اوریانی کی مذہمت قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں بیان ہوئی ہیں توجہ کے ساتھ پڑھنا سننا اور سمجھنا چونکہ مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے اس لیے اتنی ہمت ضرور کیجئے آیات و آحادیث کو اپنے دل میں داخل ہونے کا موقع دیجئے اللہ عز و جل نے چاہا تو توبہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ پریزگاری کی دولت اور اتباع سنت کی توفیق بھی مل جائے گی شرم و حیاء کا درس اور بے حیائی کی مضمت آیات قرآنیہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضو من ابصارهم ویحفظو فروجهم ذالکا ازکالهم ان اللہ خبیر بما يصنعون وقل للمؤمنات یغضدن من ابصارهن ویحفظن فروجہن ترجمہ کنزل ایمان مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں سورہ نور کی اسی اکتیسویں آیت میں یہ بھی ارشاد ہوا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن سِينَتِهِنَّ ترجمہ کنزل ایمان اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار سورہ احزاب سورة الاحزاب میں ارشاد ہوتا ہے یا نساء النبي لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرد وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَقِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ ترجمہ کنزل ایمان اے نبی کی بی بیو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے ہاں اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی اور نماز قائم رکھو اور زکاة دور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو نمطری اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ملاحظہ کیجئے یا ایہا نبی قل لی ازواجک و بناتک و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلاب بیہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین وکان اللہ غفورا رحیما کر جمعہ کنزل ایمان اے نبی اپنی بی بیوں اور صاحب زادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے موہ پر ڈالے رہیں یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے نمبر فور اس فرمان کو بھی توجہ سے سن لیجئے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ دُلَالًا مُبِينًا ترجمہ کنجل ایمان اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ ورسول کچھ حکم دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک سریح گمراہی بہکا تو مذکور آیت قرآنیہ میں اللہ رب العزت نے مومنین مردوں اور عورتوں کو نگاہی نیچی رکھنے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا اور پردے کی اہمیت کس قدر ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ عورتوں کو جاہلیت اولا کی بے پردگی سے منع کیا گیا یہاں تک کہ زیور کی آواز بھی غیر مرد نہ سنے اس کا لحاظ رکھنے کا فرمایا گیا اور آخری آیت جو ذکر کی گئی اس میں اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہ جاتا اس کا واضح اعلان فرما دیا گیا تو کیا مسلمانوں کو ان احکامات کے آگے سری تسلیم خم نہیں کرنا چاہئے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں ویلنٹائن ڈے میں ان احکامات کی اعلانیاں کھلم کھلا کافروں کی تقلید میں خلاف ورزیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اقل دے سمجھ دے احکام شریعت کی اتباہ میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے شرم و حیاء کا درس اور بے حیائی کی مضمت آحادیث مبارکہ سے ہے نمبر ایک مشکات المصابیح میں ہے حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ سے مرسلن مروی ہے کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ عزوجل لانت فرماتا ہے یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدا دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر قصدا دکھائے نمبر دو سننے ابو دعود میں ہے اور ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کو پکڑنا ہے اور پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کی طرف چلنا ہے اور موں بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسا دینا ہے صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو زخیوں کی دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں ان میں ایک وہ قوم جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے لوگوں کو ماریں گے اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اتنی دور سے پائی جائے گی نمبر فور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھوپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوے جو اس کے لیے حلال نہیں نمبر فائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے اور مٹی یا سیاہ بدبودار کیچڑ میں لٹھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت سے ٹکرائیں جو اس کے لیے حلال نہیں شیخ الاسلام شہبدین امام احمد بن حجر مکی شافعی علی رحمہ اپنی کتاب از زواجر انک ترافل کبائر میں ارشاد فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہے بعضوں نے اپنے ہاتھ کو کسی عورت کے ہاتھ پر رکھا تو ان دونوں کے ہاتھ چمٹ گئے اور لوگ انہیں جدا کرنے میں ناکام ہو گئے یہاں تک کہ بعض علماء کرام رحمہم اللہ تعالی نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ احد کریں کہ ایسی نافرمانی کا ارتکاب کبھی نہیں کریں گے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر صدق دل سے توبہ کریں پس انہوں نے ایسا کیا تو اللہ عز و جل نے انہیں چھٹکارہ عطا فرمایا اور اصاف و نائلہ کا قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے زنا کیا تو اللہ عز و جل نے ان دونوں کا چہرہ مسک کر کے پتھر بنا دیا تم یہ دیکھ کر دھوکا نہ کھاؤ کہ کوئی شخص نافرمانی کا مرتقب ہونے کے باوجود ابھی تک صحیح و سالم ہے اور اسے جلدی سزا نہیں ملتی اکل مند کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس پر غرور کرے اپنے نفس پر غرور کرنے والا اچھا نہیں اگرچہ وہ سلامت رہے کیونکہ این ممکن ہے کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے سزا کو جلدی مقرر کر دے جبکہ دوسروں کے لیے نہ کرے کیونکہ اسے اس سے رکنے والا کوئی نہیں اور کبھی بہت شنیوں کبھی چیز کے ساتھ جلدی سزا ہو جاتی ہے جیسے دل کا مسخ ہونا بارگاہ حق میں حاضری سے دوری ہدایت کے بعد گمراہی اور بارگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اعراض کرنا گانے باجے اور موسیقی کی مضمت قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَامِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ ترجمہ کنزل ایمان اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راست سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہسی بنا لیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے اس آیت میں لہو الحدیث سے متعلق مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے ترجمہ ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال ٹھہرائیں گے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں گانے باجے کی آواز دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جیسے پانی نباتات کو اگاتا ہے الحاصل مسکرہ آیات کریمہ اور آحادیث مبارکہ کو بغور ملاحظہ کریں کہ حرام کو دیکھنے والا اور جو اپنا جسم غیر کو دکھائے دونوں پر ہی اللہ عزوجل کی لانت ہے اور دونوں ہی رحمتِ الہی سے دور ہیں پھر زنا صرف شرمگاہ کا نہیں بلکہ ہاتھ کا زنا حرام کو پکڑنا آنکھ کا زنا حرام کو دیکھنا پاؤں کا زنا حرام کی طرف چلنا مو کا زنا حرام بوسا دینا اور ویلنٹین ڈے میں عموماً یہ سارے حرام کام اور زنا کی تمام اقسام پائی جاتی ہیں حدیث مبارک میں غیر عورت کے ساتھ تنہا خلوت اختیار کرنے کی اس قدر سختی سے ممانعت کی گئی اور مثال سے اس کی برائی بیان فرمائی کہ بدبودار کیچر سے لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرائے یہ غیر عورت سے کندھا ملانے سے بہتر ہے جبکہ اس دن کو منانے والے ان امور کا ارتکاب بڑی بیبک کے ساتھ کرتے ہیں آپس میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بے حیائی اور فہاشی کا مظہرہ کرتے نظر آتے ہیں اس ویلنٹین ڈے میں ناجائز خوشی کے ذرائع اپنا کر رنگ لریا منانے والوں کے لیے اصاف و نائلہ کے عذاب میں بڑی عبرت کا سامان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن بے حیائی اور فہاشی کا مظہرہ کرنے کی وجہ سے کسی عذاب کا شکار ہو جائیں انہیں ڈرنا چاہیے اور اگر دنیا میں عذاب نازل نہ بھی ہو تب بھی اس گناہ عظیم کی آخرت میں جو سزا ہوگی اس سے تو ہر مسلمان کو ڈرنا ہی چاہیے اور دنیا میں پکڑ و گرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہرگز بے خوف نہیں ہونا چاہیے مسلمان کی تو قرآن کریم میں یہ شان بیان ہوئی ہے کہ وہ رحمان عزوجل سے بن دیکھے ڈرتے ہیں لہذا خدا کے خوف سے لرس کر اس کی رحمت کے دامن سے لپٹ کر سچی توبہ کر لیجئے وہ غفور ہے رحیم ہے توبہ کرنے والوں کی نہ صرف توبہ قبول فرماتا ہے بلکہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس دن فلم ڈرامے گانے باجے اور مختلف بے حیائی سے لبرے شو دیکھنے والے بھی توبہ کریں کہ یہ سب سخت ناجائز و حرام افعال ہیں ناجائز محبت میں دیے جانے والے تحائف کا حکم ویلنٹائن والے دن اجنبی مرد و عورت کے ماں بین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے اور آپس میں جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ رشوت کے حکم میں داخل ہیں اس لئے ناجائز و حرام ہیں ایسے گفٹ لینا اور دینا دونوں ہی ناجائز و حرام ہیں اگر کسی نے یہ تحائف لیے ہیں تو اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ یہ تحائف واپس کرنا بھی لازم ہے چنانچہ بحر الرائق میں ہے عاشق و معشوق یعنی ناجائز محبت میں گریفتار آپس میں ایک دوسرے کو جو تحائف دیتے ہیں وہ رشوت ہے ان کا واپس کرنا واجب ہے اور وہ ملکیت میں داخل نہیں ہوتے شراب نوشی کی مضمت سے متعلق آیات قرآنیہ اور و آحادیث مبارکہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایوہا لذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلا پاؤ احادیث مبارکہ میں بھی شراب پینے پر متعدد عذابوں کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں چند کا ترجمہ ملاحظہ ہو حدیث نمبر اول صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے احد کیا ہے کہ جو شخص نشا پیے گا اسے طینت الخبال سے پلائے گا لوگوں نے ارز کی طینت الخبال کیا چیز ہے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا عسارہ یعنی نچوڑ حدیث نمبر ٹو ترمیزین عبداللہ بن عمر اور لسائی وابن ماجہ ودارمین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواید کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شک شراب پیے گا اس کی چالیس روز کی نماز قبول نہ ہوگی پھر اگر توبہ کرے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرمائے گا پھر اگر پیے تو چالیس روز کی نماز قبول نہ ہوگی اس کے بعد توبہ کرے تو قبول ہے پھر اگر پیے تو چالیس روز کی نماز قبول نہ ہوگی اس کے بعد توبہ کرے تو اللہ عز و جل قبول فرمائے گا پھر اگر چوتھی مرتبہ پیے تو چالیس روز کی نماز قبول نہ ہوگی اب اگر توبہ کرے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا اور نہر خبال سے اسے پلائے گا حدیث نمبر تین دارمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا اور جوا کھلنے والا اور احسان جتانے والا اور شراب کی مداومت کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا حدیث نمبر فور امام احمد نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیئے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا یاد رہے شراب پینے کا جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس کی سزا بطور حد اسی کوڑے ہیں جو کہ تمام شرائط پائی جانے کی صورت میں مجرم کو مارے جاتے ہیں جس کی تفصیل قطوب فقہ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے زنا و وداعی زنا کی مضمت میں آیات قرآنیہ اور احادیث طیبہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَأَ ثَامًا يُضْعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانًا ترجمہ کنزل ایمان اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی نہ حق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں زلت سے رہے گا غیر شادی شدہ افراد کے لیے زنا کی سزا کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الزانیت والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ ان كنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وليشہد عذابهما طائفة من المؤمنین ترجمہ کنزل ایمان جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو یاد رہے جبکہ شادی شدہ افراد سے اس جرم قبی کے تحقق کی صورت میں جبکہ ہر طرح سے یقین و ثبوت ہو اور ضروری شرائط پائی جائیں تو اس کی سزا بطور حد رجم یعنی سنگسار کرنا ہے جس کی تفصیل کتبِ احادیث و فقہ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے ابو دعوت کی حدیثِ مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیرشاہ فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس پر بادل کی طرح رہتا ہے پھر جب وہ اس حرکت کو چھوڑتا ہے تو اس کا ایمان لوٹاتا ہے مسند امام احمد بن حنبل میں ہے ترجمہ یعنی تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بڑھا زانی جھوٹا بادشاہ اور عیالدار تکبر کرنے والا امام محمد بن احمد زہبی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں زناکار لوگوں کو شرم گاہوں کے ساتھ جہنم میں لٹکایا جائے گا اور لوہیں کے گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا جب وہ اس سزا سے بچنے کے لیے مدد طلب کریں گے تو فرشتے آواز دیں گے کہ یہ آواز اس وقت کہاں تھی جب تو ہستا تھا خوش ہوتا اور اکڑتا تھا نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا اور نہ اس کی حیاء کرتا تھا شراب و کباب زنا و ودعیے زنا کی مضمت کا بیان پڑھ کر ذہن نشین کریں اور خود اس طرح کی برائیوں میں سے کسی برائی میں مبتلا ہیں تو فوراں توبہ کر لیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی روشنی میں توبہ کی تلقین کر کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کیجئے مادر پدر آزادی کی نہوست اور بگڑتی صورتحال پیارے اسلامی بھائیوں اپنے پاکیزہ مذہب اسلام کی نکھری ستھری تعلیمات آپ نے ملاحظہ کی کہ اسلام ایک مسلمان کو اور پورے مسلم معاشرے کو کس قدر پاک و صاف اور شرم و حیاء سے بھرپور دیکھنا چاہتا ہے اس کے برعکس مغربی معاشرے کا مادر پدر آزاد ذہنیت کے بنا پر جو حال ہو رہا ہے اور مادی ترقیوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت سے ہیوانیت کی سمت بڑھنے کا جو سفر جاری اور ساری ہے اور اپنے نکتہ ارود کو پہنچ چکا ہے وہ بھی ملاحظہ ہو بدقسمتی سے گروبائزیشن کے اس دور میں ہماری نوجوان نسل بھی اپنی شرم و حیاء کا خود گلہ گھونٹ رہی ہے نہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے نہ کوئی سمجھانے کے لیے اور رہی صحیح قصر مغربی نظریات کی لوریوں میں پروان چاہنے والے وہاں کے بےہودہ کلچر کو میڈیا اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے توسط سے مزید فروغ دے کر پوری کر رہے ہیں دیم سے دوری کے باعث نظریاتی اور اخلاقی طور پر کمزور و نحیب مسلمانوں کی نگاہوں میں اسلامی تہذیب و تمدن قرآنی نظریات اور نبوی تعلیمات کو فرسودہ قرار دے کر ان کے ذہنوں میں گمراہی کے بیج تسلسل کے ساتھ وہ رہے ہیں بے حیائی پر مشتمل دنوں اور تہواروں کا رواد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور ان میں سے ایک مشہور دن جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں مست ہو کر کھل نم کھلا احکام شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے ہیں مغربی آزادی جس کی تقلید میں اکل سے پیدل ہو کر بعض مسلمان بھاگ رہے ہیں اس کا نقشہ اور بھیانک نتائج ذکر کر دینا ضروری ہے تاکہ حقیقت نگاہوں کے سامنے آئے اور اپنے کیے پر اور جن کے پیچھے لگ کر یہ حال ہو رہا ہے اس پر افسوس و ندامت شاید کسی کے دل میں پیدا ہو جائے اللہ مبدل القادری مصباحی مدزلہ العالی جو طویل عرصے سے یورپ کے ایک ملک میں دین کی خدمت کے لئے مصروف کار ہیں وہاں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں اپنی کتاب آداب زندگی میں لکھتے ہیں آپ جانتے ہیں ترقی آفتہ دنیا کسے کہتے ہیں جہاں شراب پینا فیشن اور ام الخبائس کو بقائے صحت کی زمانت سمجھا جائے خمار بازی جوا کھیلنا آلہ سوسائٹی کا فرد ہونے کی سند ہو ناج رکس اچھل کود دھما چکڑی شور و شر میں ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی از خود رفتہ ہو مذہب دھرم اور ریلیجن جہاں طاقہ نسیان پر رکھی ہوئی فرسوتہ کتاب سمجھی جائے تعلیم کے نام پر جہاں اسکولوں اور کالیجوں میں بے حیائی اور بدتمیزی کا کوئی عمل دیکھنے سے رہنا جائے رات گئے دیر کو لوٹتے ہوئے ہر نوجوان لڑکا اس شب کی من پسند لڑکی کو بھی بغل کر کے لانے میں آزاد ہو یہ لڑکی کلب سے لوٹتے ہوئے ساتھ آئے اپنے نوجوان دوست کا چہک چہک کر گھر والوں سے تعرف کرانے میں کوئی باق محسوس لا کرے جہاں سن شعور کو پہنچنے سے پیشتر ہی لڑکے اور لڑکیاں جنسی اختلاط کے فطری اور غیر فطری طریقے آزما چکے ہیں جہاں شادی بیاء خاندان حمل اور ولادت کو فرسودہ طریقہ اور بلا وجہ کی زحمت سمجھا جائے جہاں مرد ہر رات عورتیں بدلتے اور عورت ہر شب نیا بوائی فرینڈ منتخب کرنے میں آزاد ہو اسقات حمل اور اولاد زنا کی پرورش کے جملہ انتظامات حکومت اپنے ذمہ سمجھے جہاں مردوں کو مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ ہم جنسی کی آزادی ہی نہیں بلکہ قانونی تحفظ بھی حاصل ہو جہاں انسانی اخلاق کا میار اتنا گر جائے کہ بڑھے بڑھیاں اولاد سے زیادہ کتے بلیوں کو فرما بردار سمجھنے لگے جہاں ایسے واقعات عام ہو کہ متعدد اولاد رکھنے کے باوجود ماں یا باب تنہا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے جب لاش سے تافن اٹھے تو پڑوسیوں کے ذریعے اولاد کو اس کی موت کا علم ہو یہ ہے ترقی آفتہ دنیا کی آزادی اور ترقی کا مختصر خاکا غور کیجئے اس قسم کے آزاد معاشرے میں اور اس میں جنم لینے والی برائیوں سے مسلم معاشرہ کیوں محروم ہیں اس فکر میں مغربی مفکرین اور اسلام دشمن قوتیں ہر لمحہ مصروف رہتی ہیں ویلنٹائن ڈے جیسے دنوں کے نام پر اپنی ان خورفات سے مسلم دنیا کو بھی روشناس کرانا چاہتی ہیں اور جانتی ہیں کہ موجودہ حالات میں اکثر مسلمان دین سے اور دینی تعلیمات سے دور ہیں اور نفس و شیطان کے مکرو فریب میں بہ آسانی مبتلہ ہو جاتے ہیں اس لیے ایک دن کی حد تک ہی سہی جب ہماری طرح جدت و لذت کے نشے میں مدہوش ہو کر بے حیائی و بے پردگی اور وہ بھی سرعام کریں گے تو پھر اس لط سے پیچھا چھوڑانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ برائیاں ان کے معاشرے میں بھی جھڑ پکڑ لیں گی اور دیمک کی طرح اسے چاٹی رہیں گی چونکہ دینی و روحانی پاکیزگی سے روشناس کرانے والے علماء حق جو ان کے معالج بھی ہیں اور رہبر بھی ان سے تو پہلے ہی قوم دور ہیں اس لیے ان کا سمجھانے کا ان پر اثر تو کم ہی ہوتا ہے ان بے حیائیوں کے باعث ان سے مزید دور ہو کر ان کی برکہ سے مزید محروم ہو جائے گی پھر اس لا علاج مرس کا علاج ان کے بس میں نہ رہے گا بدقسمتی سے کافی حد تک وہ اپنے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں شرم و حیاء کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھو حقیقی ترقی ان یورپین خرافات میں نہیں بلکہ اسلامی برکات میں ہے مغربی معاشرے کی مادر پدر آزادی کی یہ جھلکیاں اس لئے نقل کی ہیں تاکہ جو لوگ یہ کہہ کر سمجھانے والوں سے جان چھڑا لیتے ہیں کہ تھوڑا بہت تو چلتا ہے پہوار ہی تو ہے ایک ہی دین کو تو بات ہے ہم کون سے پاک و صاف ہیں اس طرح کے بے باقی اور نائنصافی کے ساتھ جملے ادا کرنے والوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ دین سے محبت اور اس کے احکام اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیہ ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنے سے محبت کرنے والا طبقہ ان کے بھلے کی بات کر رہا ہے اگر وہ آج ہس ہس کر گناہ کریں گے تو کل ان کی اولاد یا اولاد کی اولاد ان مسائب اور گناہوں کی نہوست کی بنا پر دنیا میں بھی آفات کا شکار ہوں گی اور آخرت کی تباہی اس پر مزید ہوگی پیارے اسلامی بھائیو آپ سے اتنی گزارش آخر میں ضرور کروں گا کہ غیر مسلم تو ہمارے نبی مکرم و محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے در پہ ہوں اور آئی دن مسلمانوں کے دلوں کو توہین آمیز خاکوں سے چھلنی کریں اور مسلمان جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ سرکار کے نام پر جان بھی قربان ہے اور ہر بے عدب کی بے عدبی اور شرارت پر سراپہ احتجاج ہوتے ہیں اور حقیقتاً اور ایماناً ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے ان کی مبارک پر نور ہستی سے مسلمانوں کو جذواتی وابستگی ہے اور ان سے وہ اپنے ماں باپ اولاد بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کا حکم حدیث شریف میں مسلمانوں کو دیا بھی گیا ہے تو جان سے بڑھ کر عزیز ہستی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا توہین برداشت نہ کر سکنا بلا شبہ ان کے ایمان کا تقاضہ ہے مگر اس پہلو پر تو غور کیجئے کہ آج کے مسلمان بالخصوص ہمارے نوجوان انہی غیر مسلموں کے ایجاد کردہ گناہوں سے بھرپور رسم و رواج اور دنوں تہواروں کے ناپاک واروں کا شکار ہو جائیں جیسا کہ ویلنٹائن ڈے اور اس دن ہونے والے گناہوں کی مضمت پر قرآن و حدیث اور عقل صحیح کی روشنی میں اوپر کافی تفصیل بیان کی گئی کہ اس روز بدنگاہی بے پردگی ناجائز تہائف کا لیندین اور شراب و کباب زنا و لواتت اور اس کے دوائی ہر قسم کی برائیاں عام ہوتی ہیں اور مسلمان بھی اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اس لئے خدارہ ہوش کریں کہ شیطان کے آلہ کاروں کے نقش قدم پر چلنا جہنم کی راہ ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے محبوب سے شرم کرتے ہوئے اس دن اور اس کے علاوہ زندگی بھر بے حیائی بے پردگی فسک و فجور سے توبہ کر لیجئے اور آئندہ شریعت کے احکامات کی پابندی ستھری اسلامی زندگی گزارنے کا پختہ عظم کر لیجئے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات واللہ تعالیٰ عالم ورسولہ عالم عز و جلہ وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم